بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ترکی اور سعودی وزرہ خارجہ کے ساتھ آہم نشیست ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال عالمی برادری کے لیے ایک امتحان ہے اقوام متحدہ کے کمیشنر برائے مہاجرین اور انٹرنیشنل ریڈ کراس کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں معاشی بہران خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تاہم وزیراعظم عمران خان کے اقوام متحدہ سے خطاہ میں ایک حقیقت پسندانہ جائزہ ہوگا مشکلات میں پہلے حیثے گھرے ہوئے بھارتی وزیراعظم نیندرہ موڈی کی مشکلات میں مزید آزافہ اس وقت ہوا جب امریکہ نے انہی کی رہی صحیح امید پر پانی پھیر دیا امریکہ نے اسیلیا اور برطانی کے ساتھ مل کر انڈو پیسیفک کی سیکیورٹی کے لیے تشکیل دیے جانے والے سیہ فریقی اتحاد آکس میں بھارت کو شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا امریکی صدر جو بائیڈن نے پندرہ ستمبر کو اسیلیا کے وزیراعظم اسکارٹ موریسن اور برطانی کے وزیراعظم بورس جانسن کے ساتھ انڈو پیسیفک کی سیکیورٹی کے لیے سیہ فریقی اتحاد آکس تشکیل دینے کا اعلان کیا تھا کرونا ویکسین کی مفت فراہمی جو بائیڈن کا مزید پچاس کروڑ خوراکیں خریدنے کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا کی ویکسین کی پچاس کروڑ سے زائد خوراکیں خریدنے کا اعلان کر دیا جنہیں آئندہ سال تک ترقی پذیر ملکوں میں تقسیم کیا جائے گا اس سے قبل امریکی نے آئندہ سال جون تک ترقی پذیر ملکوں میں تقسیم کے لیے فائزر و بائیوٹیک ویکسین کے پچاس کروڑ خوراکیں خریدنے کا اعلان کیا تھا آج کے اعلان کے بعد خریدی جانے والی ویکسین کی پوراکوں کی کل تعداد ایک عرب ہو جائے گی جسے دنیا کے کم آمدن والے ملکوں میں تقسیم کیا جائے گا امریکہ اور فرانس کے درمیان تعلقات میں پیدا ہونے والی کی شیدگی کم ہو گئی جس کے بعد فرانسیسی صدر میکرون نے اپنے سفیر کو واپس واشنگٹن بھیجنے کی ہدایت کر دی عالمی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان گزشتا دینوں پیدا ہونے والی شدید کی شیدگی میں اس وقت کمی واقعہ ہوئی جب امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے فرانسیسی ہممنسا کو ٹیلی فون کیا عالمی خبرصہ ادارے کی ریپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور تعلقات کو ایک مرتبہ پھر قرآنی نہج پر لے جانے کا فیصلہ کیا پاک افغان سرحد ترخم کو تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کھول دیا گیا ذرائع کے مطابق پاک افغان سرحد ترخم پر دونوں جانب سے ہی مالبردار گاڑیاں روانہ ہونا شروع ہو گئی تاہم ترخم پر کرونا ایسو پیز کے تحت آمد و رب کی اجازت ہوگی افغانستان سے پاکستان کے شہری ترخم کے راستے پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے جی ٹونٹی ممالک افغانستان میں تعمیری کردار ادا کریں چینی وزیر خارجہ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے جی ٹونٹی ممالک وزرہ خارجہ کے افغان امور پر ویڈیو کانفرس میں شرکت کی انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ عالمی اقتصادی تعاون کے آہم پلیٹ فارم کی حیثیت سے جی ٹونٹی ممالک کو افغانستان کے استحکام میں مدد دینے ترقی کو فروغ دینے اور مفامتی عمل کو یقینی بنانے میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے انہوں نے افغان مسئلے کے پر امن حل کے لیے چھے نکات بھی پیش کیے کراچی والوں کے لیے اچھی خبر زریعظم عمران خان 27 ستمبر کو نیو کراچی سرکلر ریلوے کے منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے ریلوے ذرائع کا بتانا ہے کہ نیو کراچی سرکلر ریلوے بجلی سے چلنے والی تیز ترین ٹرین ہوگی اور ایک سو ستر ارب روپے کی لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوگا ذرائع کے مطابق نیو کراچی سرکلر ریلوے کے لیے بغیر پھارٹک نیا ٹریک بچھایا جائے گا جبکہ ہر چھے منٹ بعد ٹرین اسٹیشن پر آئے گی اس کے علاوہ اس منصوبے سے یومیہ تین سے پانچ لاکھ مسافروں کے مستفید ہونے کا امکان ہے سلامتی کونسل کا طالبان پر جامعہ حکومت بنانے پر زور اقوام مجددہ کی سلامتی کونسل کے مستقل عرقی نے طالبان پر زور دیا ہے کہ افغانستان میں مشترک اور جامعہ حکومت بنائی جائے سلامتی کونسل کے جلاس کے بعد سیکٹری جنرل اقوام مجددہ انٹونیو گوتریز کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک پر آمن اور مستحکم افغانستان کے خواہ ہیں سلامتی کونسل افغانستان میں آسان اور بلا تفریق انسانی امداد کی ترصیل چاہتی ہیں امریکی کرنسی نے پاکستانی روپے کی کمر توڑ ڈالی ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ 170 روپے کی سطح عبور کر گئی تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے ڈالر کی قیمت کو کابو میں کرنے کے لیے سیٹ بینک کی جانت سے کی گئی مداخلت بیکار ثابت ہوئی جمعیرات کا دن کرنسی مارکیٹ میں پاکستانی روپے کے لیے تباہ کن ثابت ہوا سی پیک منصوبے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے اچھی خبر سی پیک کے جنوبی زون سے کثیر غیر ملکی سرمایہ کاری آنے کا اعلان کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق چین میں پاکستان اقتصادی رہداری مشترکہ تابن کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت شروع ہوا جس میں چین کے وائش چیئر مین انڈی آرسی اور دیگر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شریک ہوئے وفاقی وزراء وزراء عالی آزاد کشمیر کے وزیر آزم پاکستان میں چین کے سفیر وزیر آزم کے معاملے خصوصی سی پیک نے بھی اجلاس میں شرکت کی اسد عمر کا کہنا تھا کہ سی پیک کے جنوبی زون سے کثیر غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی سی پیک کے تحت ریلوی کا ایمل ون سب سے بڑا منصوبہ ہے جبکہ بلوچستان میں بہت سے منصوبے بھی جھاری ہیں سابق وزیر آزم ونواز شریف کی کلونو ویکسین کی جالی انٹری پر ایف آئی اے متحرک ہو گئی ایف آئی اے کی ٹیم نے حسبتال کے عملے کے بیان لے کر ریکارڈ قبضے میں لے لیا اینچارج ایف آئی اے لاہور سرکل کا کہنا ہے کہ حسبتال کے دو اہلکاروں نے سسٹم میں ویکسین کا جالی اندراج کروایا تفصیلات کے مطابق سابق وزیر آزم ونواز شریف کی کلونو ویکسین کی جالی انٹری کے معاملے پر ایف آئی اے متحرک ہو گئی ہے ایف آئی اے سائبر کرائم نے محکمہ صحت کی درخواست پر انکوائری شروع کر دی ہے حکومت کی آئی ٹی سیکٹر میں اصلاحات پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر بڑی کامیابی حاصل کر لی پی ٹی آئی حکومت کی آئی ٹی سیکٹر میں اصلاحات کام کر گئیں آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے عالمی درجہ بندی میں پاکستان کی پوزیشن میں نمائع بہتری ایشیا کے دس ممالک میں پاکستان نے اہم پوزیشن حاصل کر لی تفصیلات کے مطابق انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر کے حوالے سے عالمی درجہ بندی میں پاکستان کی پوزیشن نمائع بہتر ہوئی ہے پاکستان ایک سو بتیس ممالک میں ایک سو سات سے نینیانوے پوزیشن پر آگیاری پبی میں مشترکہ انصداد دہشتگردی مشکیں چینی پیپلز لبریشن آرمی بھی مشکوں میں شریک قیبر پختون خواہ کے ظلہ نوشہرہ کے علاقے پبی میں مشترکہ انصداد دہشتگردی مشکوں کے لیے تقریب کا انکاس کیا گیا جس میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی بھی شریک ہوئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات آما آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق نیشنل کاؤنٹر ٹررورزم سینٹر پبی میں مشترکہ فوجی مشکوں کی افتتاحی تقریب منقض کی گئی ایس سیو کے انصداد دہشتگردی سٹرکچر کا حصہ ان مشکوں میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی اور پاکستانی فوج کے دست شریک ہیں لاس ویگاس میں چاند کی شکل کا ریزورٹ بنانے کی تیاری بیلڈرز نے چاند کی شکل میں 735 فٹ اونچی ریزورٹ کا منصوبہ تیار کر لیا جس میں چار ہزار ہوتل کے کمرے اور اس کی اپنی کمری کالونی ہوگی اینڈین انٹرپرائزز کے مطابق اس کی تعمیر پر پانچ بلین ڈالر کی لاکھت آئے گی 735 فٹ اونچائی کے ساتھ یہ شہر کی دوسری بلند ترین امارتوں کے برابر آ جائے گی مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو لال جھنڈی دکھا دی جمعیت علمہ اسلام جے یو آئی فے نے انتخابی صلاحات کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کے رہنمہ شاہد خاکان عباسی سے رابطہ کر کے انتخابی صلاحات کمیٹی سے متعلق خدشات کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جمعیت علمہ اسلام جے یو آئی کسی انتخابی صلاحات کمیٹی کا حصہ نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی کسی پلیٹ فارم پر عمران خان حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھے گی پی ڈی ایم کا حصہ ہونے پر نون لیگ کو کسی بھی معاملے پر اسے اعتماد میں لینا ہوگا جھیتو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نے کے بعد